مولانا عبدالغفور حیدری کے ان کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دے اور اگر جلد بازی میں کوئی فیصلہ کیا گیا تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ حکومت کا ساتھ دے یا پھر حکومت کے اگینسٹ کھڑے ہوں تو آج پورا دن کے سیاسی گہمہ گہمی رہی اور گہمہ گہمی کا مرکز رہا مولانا فضل رحمان کی رہائش کا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر صبح کے وقت مسلم اقنون کی طرف سے سینئر قیادت پہنچی اور رات میں پی ٹی آئی کی سینئر قیادت یہاں پر پہنچی اور مولانا کو کائل کرنے کی کوشش کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں ابھی بھی جو کہ جاری ہے اس میں مولانا کو کائل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ہر کسی کے جانب سے یہ شکوہ سامنے آ رہا ہے کہ ہمیں اس مسویدے کی کاپی نہیں دی گئی ہمیں پڑھنے نہیں دیا گیا کیا ہے اس مسویدے میں کیا ہے یہ جو آئینی ترہ میم ہیں اس میں بیسیکلی ہے کیا یاد رہے کہ جب صحافی نے سوال کیا تھا نائے وزیر آزم اس حاق ڈار سے اسی مسویدے کے حوالے سے تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں لا علم ہوں مجھے نہیں پتا کہ اس مسویدے میں کیا لکھا ہے یہ تو وزیر قانون آپ کو بتا سکتے ہیں اور وزیر قانون نے یہ کہا تھا کہ اگر کمیٹی اجازت دے گی تو پھر ہم میڈیا کو انفارم کر دیں گے کہ آیا اس میں کیا لکھا ہے یہ کیا نہیں لکھا اب یہ مسویدہ جس کو ایکسپلین کریں وزیر قانون شکوار بتایا جا رہا ہے کہ جو جو شکو میں امنمنٹ حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ کتنی فائدہ مند ہے یہ اس کے اندر کیا تبدیلی لائی جا رہی ہے وہ اب بتائی جا رہی ہے اس کمیٹی کے سامنے اسمان ہمارے ریپورٹر ہمیں جوائن کر چکے ہیں نوائندے حصوصی ہیں سامان کہ وہ اسمان آپ پورا دن فیلڈ میں رہے پورا دن آپ نے پارلیمنٹ کے باہر ہونے والی گہمہ گہمی دیکھی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کس کا کیا شکو ہے کون کیا کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد آپ نے وہ بھی ہمیں محول بتایا کہ آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے باہر اس وقت لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے وہ خطب ہو گیا ہے لیکن ابھی وہ شروع ہوا نہیں تھا تو پورے دن کو ایکسپلین ذرا کیجئے گا جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کے ان کے آسانی کے لیے جب بالکل آج کا دن بہت ہی غیر معمولی اور انتہائی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ حکومت نے یہ اناؤنس کا رکھا تھا کہ آج آئینی ترمیم جو ہے وہ منظوری کے لیے پیش کی جانا ہے لیکن چونکہ یہ سب سے پہلے معاملہ جو ہے وہ جو ابھی بھی کمیٹی کا اجلاس جاری خصوصی پارلیمانی کمیٹی جو بنائی گئی تھی اس میں ڈسکس ہونا تھا پھر اس کے بعد وفاقی کابینہ کا مرلانا تھا وفاقی کابینہ سے منظوری لینے کے بعد یہ قومی اسمبلی میں آنا تھا اور اس کے بعد یہ ایوان بالا کے سپورٹ کیا جانا تھا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا بالکل ممکن نہیں ہو سکا حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود آج کے دن میں حکومت کو جو ہے وہ ناکامی اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو تیشدہ شیڈول تھا اس کے مطابق حکومت اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی کئی ادوار ہوئے پارلیمنٹ کے اندر بھی مذاکرات کے اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ سے باہر نکلا اور مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ جو ہے وہ تمام ابھی تھوڑی دیر تک بھی مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی تمام تر فیصلے مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ کے اوپر ہونے کا امکان تھا لیکن مولانا فضل الرحمن نہ تو اپوزیشن کے قابو آئے اور نہ ہی انہوں نے حکومت کی ایک معنی بلکہ انہوں نے اپنی منوائی اور وہ منوانا یہ تھا کہ حکومت اجلت میں ایسا کام کیوں کر رہی ہے اس کو فی الحال روک دینا چاہیے اور آج کا دن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس وقت یہ اجلاس اب ختم ہوا ہے تو یہ معاملہ ابھی تک بھی آئین ترمیم جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکی جس کے باعث قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اس کے بعد تحریک پیش کی گئی ہے کہ معمول کا ایجنڈا جو ہے اس کو موتل کر دیا جائے وہ تحریک منظور ہوئی اور اس کے بعد فوری طور پر اجلاس قومی اسمبلی کا اجلاس صبح ساڑھے بارہ بجے کے لیے ملتوی کر دیا گیا دوسری جانب سینر کا اجلاس بھی ولیا گیا تھا اور اس مہاں پہ بھی یہ ہوا کہ کئی بار ملتوی ہونے کے بعد تاخیر کے بعد جو ہے وہ رات کو دس بجے جو ہے اجلاس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اب یہ اجلاس بھی ساڑھے گیارہ بجے صبح ہوگا اسی طرح اب وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دس بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا جس میں جو ڈرافٹ فائنل کیا گیا تھا جو کہ اس وقت کمیٹی کے اندر تمام تر معاملات جو ڈسکس کیا جا رہے ہیں اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو منوا لیا جائے گا ان کے جو مطالبات ہیں اس کو تسلیم کر لیا جائے گا اور انکارپریٹ کر کے ان کے تمام تر جو مطالبات ہیں اس سے ڈرافٹ کا حصہ بنایا جائے گا اور اس کے بعد پارلیمنٹ سے اس کی منظوری ہوگی لیکن چونکہ یہ اجلاس ابھی جاری ہے اور اس میں ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ نہ تو حکومت کی بات منوائی گئی اور نہ ہی اپوزیشن اپنے بات منوانے میں کامیاب ہوئی اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صادق سنجرانی جو ہے وہ بھی میدان میں کودے اس کے ساتھ ساتھ انوار اللہ کاکر اور سرفراز بکٹی جو کہ وزیراعلا بلوچستان کے خصوصی طور پر اسی مذاکراتی عمل کا حصہ بنانے کے لیے ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑا تو اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب کمیٹی کا اجلاس ختم ہوگا تو اس میں مولانا فضل الرحمن نے جو اپنا موقف پیش کرنا تھا بضابطہ طور پر انہیں نے خرشید شاہ کو یہ پیغام بہن جایا تھا کہ کمیٹی کا اجلاس اس وقت تک شروع نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اس اجلاس میں آ کر اپنا موقف نہ پیش کریں اور اس ساتھ اس ساتھ کمیٹی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی جو حیعت تھی اس کو بھی بڑھایا گیا یعنی سینٹ میں جو پارلیمانی لیڈرز تھے ان کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنا دیا گیا یوں یہ جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی میسا کے پارلیمان کے لیے بنائی گئی تھی یہ میسا کے سیاست اور میسا کے آئین اور قانون اور پارلیمان یہ تمام امور کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے وہ اب اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور تمام معاملات کو زیرے بحث لا کر کے اس کمیٹی میں اتفاقی رہے پیدا کرنے کے بعد کوئی متفقہ طور پر ڈرافٹ جو ہے وہ سامنے اچھا عثمان آپ نے ابھی اپنی ساری باتوں میں ایک بات کی کہ حکومت کو آج سبکی کا سامنا رہا کیا وجہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیا آور کانفیڈنٹ ہوں ہمیں گورنمنٹ کے لوگ نظر آئے کیونکہ خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ نمبر پورے ہیں لیکن جب ہم اپنے پینل سے بات کر رہے تھے ندیم ملک صاحب تھے ہمارے ساتھ سارا عالم تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے نمبر پورے ہو سکتے ہیں اگر مولانا شامل بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی کچھ نمبروں کی کمی ہیں